بھارت میں ہر روز نہ جانے کتنے لوگ ٹرین کے ذریعے سفر کرتے ہیں دیش بھر میں بہت لوگوں کے لیے تو یہ کسی لف لائف لائن سے کم نہیں ہے آج کے سمعے میں ٹرین کے ذریعے بہت دور دور تک کے سفر بھی آرام سے کیے جا سکتے ہیں یہاں تک کہ آج کل ٹرینوں میں سفر کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ گھر بیٹے اپنی ٹکٹ آن لائن بک کر سکتے ہیں جس کے تحت آپ کو ایسی کوچ میں سیٹ، کھانا اور سیکیورٹی جیسے سوی سویدائیں آرام سے مل جاتی ہیں حالانکہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا انڈین ریلوی کی حالت بہت خرابتی یہاں تک کہ شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پہلے کے سمعے میں ٹرین میں بہت چوری ہوا کرتی تھی چوٹ رین میں سے پنکے بل بلٹ میں لگے جگ آدھی بہت سی چیزیں چھوڑا لیا کرتے تھے لیکن اب چوری کے معاملوں میں کافی حد تک کمی آگئی ہے کیونکہ اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے لمبے سمعے تک کے لیے جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے شاید آپ جانتے ہو کہ پہلے کے سمعے میں ٹرینوں سے پنکے چوری ہونا کافی عام بات تھی اسی سمجھ سے کو دیکھتے ہوئے بھاردی ریلوی نے اس سے نپٹنے کے لیے ایک ایسی ترکیب نکالی ہے جس کے بعد چور چاہ کر بھی ٹرین کے پنکے کی چوری نہیں کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سا طریقہ ہے جس سے چور ریلوی کے پنکوں کو چورانے کے بارے میں آپ نہیں سوچتے ہیں اگر نہیں تو آئیے آج ہم آپ کو ریلوی دوارہ استعمال کی گئی ترکیب کے بارے میں بتاتے ہیں بھاردی ریلوی نے پنکوں کی چوری کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد انجینئرز نے ٹرین میں استعمال ہونے والے پنکوں کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ انہیں عام گھروں میں استعمال نہ کیا جا سکے بتا دے کہ ان پنکوں کا استعمال صرف ٹرینوں میں ہی کیا جا سکتا ہے اور آپ پیسنجر بوگی میں ان کے ذریعے ہوا کھا سکتے ہیں جانکاری کے لیے بتا دے کہ اگر کوئی انہیں چھوڑی کر کے باہر استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ سمبب نہیں ہے حالانکہ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیسے سمبب ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرین کے باہر یہ پنکے صرف کبارڈ کے برابر ہیں دراصل گھروں میں دو طرح کی بجلی کا استعمال ہوتا ہے پہلے ایسی یعنی الٹرنیٹیف کرنٹ اور دوسرا ٹی سی مطلب ڈائریکٹ کرنٹ اگر گھر میں الٹرنیٹیف کرنٹ والی بجلی کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سمیں آدھکتہ پاور 220 وولٹ ہوگا وہیں اگر گھر میں ڈائریکٹ کرنٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے تو پاور ماتر 5,12 یا 24 وولٹ ہی ہوگا وہیں ٹرین میں لگنے والے پنکوں کو 110 وولٹ کا بنایا جاتا ہے جو صرف ٹی سی سے چلتا ہے گھروں میں استعمال ہونے والی ٹی سی بجلی 5,12 یا 24 وولٹ سے زیادہ نہیں ہوتی اس لئے آپ چاہ کر بھی ان پنکوں کو اپنے گھروں میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں ساتھ ہی بتا دے کہ اگر کوئی اب ان پنکوں کو ٹرین سے چراتا ہے تو اسے 7 سال تک کی قید ہو سکتی ہے اور اس پر ضرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے تو دوستو آشا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں